حدیث کے اندر کیا آیا مصرد احمد جل نمبر 3 صفحہ نمبر 447 حدیث نمبر 15700 اِذَا رَا أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ اَوْ مِنْ نَفْسِهِ اَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكُ فَإِنَّ الْأَيْنَ حَقٌّ اس حدیث پر غور کیلئے اگر ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو اپنی نظر دوسرے کو نہیں لگے گی وہ کیا ہے جب تم میں کہا کوئی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں تین چیز کے بارے میں گوھر کرے بھائی کے بارے میں کیا ہے بھائی کے بارے میں سنیں بھائی کے بارے میں سنیں تو اب بھائی کے بارے میں کیا سنیں سننے میں آیا کہ بھائی متولی بن گیا ہے سننے میں آیا کہ بھائی صدر چن لیا گیا ہے سننے میں آیا کہ بھائی پردھانی میں کھڑا ہوا تھا اور جیت گیا ہے سننے میں آیا ہے کہ بھائی کی لوٹری لگ گئی الحمدللہ حج پہ جا رہے ہیں یعنی نام سنا جب ہم نے نام سن لیا تو کیا کرنے کا نمبر ایک یاد رکھے رہیے گا نام اور بھائی کے جان کے وارے میں سنا جان جان کا مطلب کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کیا گھڑی جم رہی ہے اب دیکھیں مولی صاحب بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں تو بھائی کی گھڑی بھائی کا موبائل بھائی کا چشمہ یعنی آدمی کو پر کیا کیا ہو سکتا تو ابھی آج کل موبائل بہت اچھا چلنا ہے اور کیا موبائل ہے آپ کا جہاں ہم نے ایسا کہا نا کیا موبائل ہے تو ذرا سمجھل کے بولیے گا اوہو کتنی بہترین قلم ہے مولی صاحب کی قلم تو بہترین نہیں ہے لیکن ایک دکھایا آپ کو اوہو کیا گھڑی ہے تو کوئی بھائی گھڑی اچھی پہن کے آیا ہوا لگ رہا ہے ہج پہ گئے ہوئے تھے کہا اوہو ہم 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 کیا گھڑی ہے چشمہ بھی کیا جم رہا ہے اور خاص طور پر چہرہ اگر گورا ہو اور اس کے اوپر کالا چشمہ تو کیا کہنا آدم بلتے ہیں نا گزب ڈھا رہا ہے اور کتنے لوگوں کی موچ بھی گزب ڈھانے والی ہوتی یعنی میں صرف جسم کی بات کر رہا ہوں اور کتنے لوگوں کی داڑھی بھی الحمدللہ ماشاءاللہ اور کتنے لوگوں کی باڈی بھی سبحان اللہ تو آپ دیکھیں بھائی میں کیا انگوٹھی بھی لگ رہا شادی والی پہنے ہیں یہ سب چیز میں بتایا یعنی کیا کیا آپ دیکھ سکتے بھائی کے اوپر تو جب یہ سب چیز نظر آ جائے اب بھائی کے مال کے بارے میں سنا سننے میں آئے ماشاءاللہ دوسری دکان بھی آپ کی ہو گئی ہے الحمدللہ اوہو ماشاءاللہ گھر بھی آپ نے خرید لیا ایک تو نام دوسرا بھائی کے خود اپنے اندر تیسرا بھائی کے بارے میں مال ماشاءاللہ دوسرے لوگوں کے اچھے دن ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے تو بڑے اچھے دن چلنے ہیں الحمدللہ تین چیز سن لیے تو بولنا کیا چاہیے بارک اللہ اللہ برکت دے یہ سب بولنے سے پہلے بارک اللہ گھڑی بہت جم رہی ہے بارک اللہ بارک اللہ چشمہ بہت جم رہا ہے بارک اللہ ٹی شٹ تو آپ کے اوپر بہت جم رہی ہے بارک اللہ پینڈ بھی اچھی ہے الحمدللہ بارک اللہ اللہ برکت دے انگوٹھی بڑی اچھی اللہ برکت دے آپ کا موبائل شاید پچاس ہزار سے کم والا نہیں ہے بارک اللہ بولنا ضروری ہے اگر ہم نے بارک اللہ بولا تو سامنے والے کو اپنی نظر نہیں لے اور اگر بارک اللہ نہیں بولے تو آج کل وہی ہو رہا ہے واہ 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 ہو سکتا ہے نظر لگ جائے ہو سکتا ہے نظر لگ جائے اس لئے بارک اللہ کہنا سیکھئے ہم سکتا ہے نظر لگ